بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس پیج کو آپ لائک کریں گے لائک کرنے کے بعد لائک کہ اپشن کے این نیچے آپ کو تین ڈاتز نظر آئیں گے جہاں پر جانے کے بعد آپ کو فالونگ کا ایک اپشن ملے گا اس فالونگ کے اپشن پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو تین اپشن اور ملیں گے اور وہاں آپ کو تیسرا اور آخری اپشن نظر آئے گا سی فرسٹ آپ نے اس پیج کو ہمارے اس جی ٹی آر میڈیا ہاوس کے پیج کو سی فسٹ کر لینا ہے تاکہ ہمارے اس پروگرام کی یا دیگر جو ہمارا درست قرآن اور درست حدیث کے جو سلسلے ہیں یا پھر رمضان المبارک کے اندر انشاءاللہ لزیز ہمارے دیگر سلسلے ہوں گے ان کا بروقت آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے اور بروقت آپ ان پروگرامز کا ان ٹرانسمیشنز کا حصہ بن سکیں اور اس کے بعد آپ نے ہمارے اس پیج کو لائک اور فالو کرنے کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری اس لائو ٹرانسمیشن کا حصہ بننا ہے اور اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار اپنا سوال اپنے نام اپنے علاقے کے نام کے ساتھ لکھنا ہے بیج دینا ہے ہمیں تو انشاءاللہ لزیز آپ کے ہر سوال کو اس پروگرام کا حصہ بنانا ہماری ذمہ داری ہے اور یہی ذمہ داری نبھانے کے لیے ہم بیٹھ ہیں کوشش کریں گے کہ بروقت آپ کے سوال کو اس پروگرام کا حصہ ہم ضرور بنائیں لیکن میں بار بار آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ہمارے بہت سارے ناظرین کو بہت سارے سامین بہت سی خواتین و حضرات ان کو یہ شکایت ہے کہ ہمیں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پروگرام کا پہلے کی طرح اب نوٹیفکیشن نہیں ملتا ہے اسی وجہ سے ہم پروگرام میں بروقت شریک نہیں ہوتے ہیں پروگرام میں شریک ہونے کے لیے آپ کو سی فرسٹ کرنا ہے پیج اور سی فرسٹ کیسے کریں گے اس کا طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ فالو کے آپشن پہ جا کے تیسرے آپشن تیسرا اور آخری آپشن وہ سی فرسٹ کا ہے اس پہ آپ کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بروقت نوٹیفکیشن مل جائے کریں گے آج کے نشید کے معزز مہمان ہم حصد موجود ہیں تعارف کرو ہوں گا آغاز کریں گے پروگرام کو مفتی حصداللہ شہباز صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمان ہیں ہمارے جامت الرشید کراچی کے استاذ الحدیث ہیں سینر سرید مفتی ہیں اور جامت الرشید کے شعبت خصوصات کے معامل مصول اسیسن ڈائریکشن ماہر فلکیات بھی ہیں اور فلکیات کے حوالے سے ان کی جو مہارت ہے تو اس حوالے سے بھی ہم ان سے انشاءاللہ جانیں گے رمضان المبارک کی آمد کب ہے انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے اور جو دیگر آپ کے روٹین کے سوالات ہیں وہ بھی ان کے خدمت پر رکھیں گے اور ناظرین محترم یہاں ایک اور اناؤسمنٹ آغاز میں درمیان اور آخر میں بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت رکھیں گے کہ انشاءاللہ لزیز سوال و جواب کی یہ نشست آپ کے مسائل کا حل یہ پرگرام رمضان المبارک کے شروع ہوتے ہی آپ کی خدمت میں رات کی بجائے دوپہر بارہ بجے آیا کرے گا بارہ سے ایک کے درمیان انشاءاللہ لزیز نوٹ کر لیجئے خود بھی اس کو یاد رکھئے اور آگے بھی اس اناؤسمنٹ کو آپ نے پہنچانا ہے مفتی حضور اللہ شعبان صاحب کی خدمت پہلے سوال بند اقبال صاحب کراچی سے پوچھتی ہے جو کپڑے صرف میلے ہیں ناپاک نہیں ہیں ان کے دھونے میں جو پانی استعمال کیا جائے گا کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا اور اگر اس کی چھینٹیں کپڑوں پر لگ جائیں تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یا میلے کپڑوں سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر واقعیتاً وہ ناپاک نہیں ہیں کپڑے اور فقط میلے ہی ہیں تو میلے کپڑے گونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ناپاک ہوں لہذا اگر ان کپڑوں سے لگا ہوا پانی وہ کسی دوسرے آدمی کو لگ جائے یا کپڑوں کو لگ جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے پہلے کپڑے کو دھوتے وقت جو چھینٹیں کپڑوں کو لگتی ہیں یا آدمی کو لگتی ہیں تو اگر وہ کپڑے ناپاک نہیں ہیں میں حفظہ صاحبہ عجمان سے ان کا سوال ہے سجدے میں اگر غنودگی آ جائے تو کیا وزود دوبارہ کرنا ہوگا اور نماز بھی لوٹا نہیں ہوگی سجدے میں سونے ویسے اگر عام سونا ہے ٹیک لگا کر اور لیٹ کر جو سونا ہوتا ہے اس سے تو وزود ٹوٹ جاتا ہے لیکن خصوصاً سجدے کی حالت کے اندر اگر کوئی آدمی سو گیا یا اونگھ آگئی تو اس سے وزود نہیں ٹوٹتا ہے وہ نماز ٹھیک ہو جائے گی شکریہ ابو عبد الملک صاحب پوچھتے ہیں نماز میں امام کے پیچھے مقتدی کو کیا دورانا چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے دیکھیں نماز میں صرف جو قرآن پاک کی تلاوت ہے یہ امام کے پیچھے نہیں کرنی ہے اس کے علاوہ باقی جتنی چیزیں ہیں مثلا تسبیحات ہیں آتائیات ہیں درود شریف ہیں یہ ساری چیزیں امام کے پیچھے جیسے آماد بھی پڑھتا ہے اسی طرح پڑھنی ہوگی صرف ایک صورہ فاتحہ اور دوسری صورت جو ہوتی ہے یہ ہمارے نزدیک امام کے پیچھے نہیں پڑھی جائے گی یہ نہ پڑھنا واجب ہے ہمارے نزدیک نہ پڑھنا واجب بہت بہت شکریہ رزوان خان صاحب پوچھتے ہیں مسبوک کی تین رکعتیں فوت ہو جائیں چار رکعت کی نماز تھی مثلا زہر کی نماز تھی تین رکعتیں نکل دیں ہیں ان کی ایک رکعت بلی ہے ان کو امام کے ساتھ اب اپنی بکیہ تین رکعتیں کس ترتیب سے پوری کرے گا کون سی صورتیں پڑھے گا کس ترتیب سے پڑھے گا جب سلام پھیرے گا امام صاحب تو اس وقت یہ کھڑا ہو جائے کھڑا ہونے کے بعد سبحانک اللہ محبہ حمدکہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور اس کے بعد پھر صورت ملائے گا صورت ملانے کے بعد رکع ہوگا پھر سجدہ ہوگا سجدہ ہونے کے بعد پھر جیسے ہی یہ بیٹھے گا تو یہ تشہد کرے گا کیونکہ ایک رکعت یہ پہلے پڑھ چکا امام کے ساتھ دوسری رکعت یہ ابھی ساتھ ملائی ہے تو لہذا اب دو رکعت کے بعد تشہد واجب ہوتا ہے تو یہ تشہد کرے گا پھر یہ کھڑا ہو جائے گا پھر اس میں سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا صورت بھی ملائے گا اور رکع سجدہ کرے گا لیکن بیٹھے گا نہیں کھڑا ہو جائے گا پھر اب یہ اس کی تیسری رکعت پوری ہو گئی اور اس کے بعد پھر چوتھی رکعت کے اندر صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا اور اپنی نماز پوری کر لے گا آخری قعدہ کر کے جی شکریہ بہت شکریہ مصحب مفتی فیخار صاحب آج کے دوسرے محاسس مہمان موجود ہیں سٹوڈیز میں بہت ویلکم ان کو پروگرام میں اور اگلے سوال ان کی خدمت میں یاسین اکبال صاحب ہے سعودی عرب یاسین اکبال صاحب 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 نہیں صاحب 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 میں نے موبائل میں آزان ڈاؤنلوڈ کی ہے اگر اس میں آزان شروع ہو جائے تو کیا اس کا جواب دینا بھی اسی طرح ضروری ہے جس طرح جس طرح ہم پریکٹیکلی آزان سنتے ہیں اس کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم موبائل میں جو آزان ہے وہ کیونکہ ریکارڈ شدہ ہے اور ریکارڈ شدہ آزان پر آزان کے احکام لابو نہیں ہوتے اس لئے اس آزان کا جواب نہیں ہے لیکن اگر موبائل پر کہیں جس طرح سے اگل سوشل میڈیا اگر بائر آس آزان نشر ہو رہی ہو تو پھر اس کا جواب دینا چاہیے لیکن اگر اس میں ریکارڈ شدہ ہے جیسے کہ بظاہر یہی مانگ ہوئی ہے بہت شکریہ عالمگیر خان صاحب پوچھتے ہیں زبان توتلا ہونے کی وجہ سے عربی میں قرآن مجید نہ پڑھ سکے تو اس سے نماز وغیرہ عالم میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا انسان مکلف ہے اتنے کا جتنا کہ اس کے بس میں ہو لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا اگر ان صاحب کی زبان توتلی ہے اور یہ قرآن کریم کے صحیح تلاوت پر قادر نہیں ہے تو ان کے بس میں جتنا ہیں وہ کوشش کرتے رہیں اور انشاءاللہ ان کی نماز بھی ہو جائے گئے اور ان کو کوئی گناہ بھی نہیں ہو انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہم سے پوچھا ہے ان میں ایمان صاحب بن سعودی عربیہ سے اگر کوئی ایک دوسرے سے ناراض ہے اس میں سے ایک آدمی پہل کرے اور دوسرے کو کال کرے اور وہ نہ اٹھائے اور نمبر بھی بلوک کر دے تو اس سے اس بندے کے روزے پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو کوشش کر رہا ہے جو کوشش کر رہا ہے یہ بہت اچھی کوشش کر رہا ہے اور البادی و بسلام بری ام من القبر یہ تکبر سے پاک و صاف ہونے کی دلیل ہے اور جو رمضان کی برکات ہے انشاءاللہ ان کو تو ملتی رہیں گی اور جو اب تک ناراضگی پر ڈٹا ہوا ہے تو بارحال ان کو چاہیے کہ وہ توبہ استغفار کریں اس لیے کہ روایت میں آتا ہے کہ جو مبارک رات ہے لیلت القدر اس کی برکات سے محروم شخص وہ ہوتا ہے جو اپنے مسلمان بائی کے لیے دل میں بغض رکھتا ہے اور ناراضگی رکھتا ہے بہت شکریہ جی عمر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں روزے کی حالت میں خون چڑھانا خون لگوانا کیسا ہے درست ہے اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا بہت شکریہ مفتی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں ان کے سوال ان کے خدمت میں ہیں سوال پوچھا ہے خیال محمد خان صاحب نے کراچی سے ایک شخص کی بیوی کا انتقال ہوا اس پر غسل جنابت واجب تھا کیا اس کو دو بار غسل دیا جائے گا کافی ہے دوسری مرد دینے کی کوئی ضرورت نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سات طولہ سونا گرام کے حساب سے کتنا بنے گا اور آج کل کی حساب سے زکاة قیدائی کیلئے کتنا سونا ہونا کافی ہے دیکھیں ایک طولے کے اندر گیارہ اشاریہ چھے چھے چار یعنی چھے سو چونسٹھ ملی گرام گیارہ گرام چھے سو چونسٹھ ملی گرام یہ اتنا ایک طولے کے اندر ہوتا ہے تو اس کو آپ سات سے ضرب دے لیں جتنا بنے گا وہ اتنے سات طولے کے اندر ہوگا باقی ہے کہ سونے کا نساب کتنا ہے تو سونے کے نساب گرام کے اعتمار سے ستاسی اشاریہ چار سو اسی ہوتا ہے جنہی چار آٹھ سفر یعنی ستاسی گرام اور چار سو اسی ملی گرام یہ سونے کا نساب ہوتا ہے یعنی ساڑھے سات طولے تقریبا منت ہے اس کا شکریہ حسین احمد جان صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں میرے تین بچے ہیں ان کے پیسے جمع ہیں تو کیا ان پر زکاة لازم ہوگا اگر بچے نابالغ ہیں چھوٹے ہیں تو نابالغ کے اوپر زکاة نہیں ہوتی تو لہذا اگر ان کے پیسے ہیں واقعاً انہی کی مملوک ہیں تو ان کے ذمہ زکاة نہیں ہیں جب بالغ ہوں گے اس کے بعد پھر ان کے زکاة کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مزمیل صاحب امریکہ سے پوچھتے ہیں بیوہ عورت ہے اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں اور بیوہ عورت صاحب نساب بھی ہے تو کیا اسے زکاة دی جا سکتے ہیں نہیں جی اس کو جب صاحب نساب ہے تو اس کو زکاة دینا ٹھیک نہیں ہے بچے اگر نابالغ ہیں تو تب بھی ان کے والد کو دیکھا جائے گا والد تو اس کا فوت ہو چکا ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن بچے بالغ ہیں تو اس کو تو دی جا سکتی ہے زکاة وہ تو خود اپنے خود کفیل ہوتے ہیں اور اگر بالغ نہیں ہے نابالغ ہیں تو خود مالدار ہیں یا نہیں ہیں اگر خود مالدار ہوں گے والد کو اعتبار ہوتا ہے والد ماندار ہوگا تب بھی اس کو زکار دینا ٹھیک نہیں ہوگی ظاہر ہے والد جب فوت ہوا ہے تو اس کی ملکیت انہی بچوں کی طرف منتقل ہوئی ہوگی تو اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ مالدار ہیں یا نہیں ہیں بہت شکریہ اگر یہ ضرورت سمجھتے ہیں کہ اس کو پیسے دینے کی ضرورت ہے زکار دینے کی عورت مالدار ہونے کا صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ لی ہوتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چھوڑا بہت سونا ہوتا ہے تو وہ سونا جب نقدی کے ساتھ ملتا ہے تو وہ صاحب نصاب بن جاتی ہے تو ایسی خاتون کو چاہیے کہ اپنے پاس سونا یا ایسی چیز نہ رکھے وہ یا تو بیش دے یا اس سے کوئی ایسی چیز خرید لے جو کہ نصاب نہیں بنتا ہے جس سے یعنی ضرور سے زائد بھی نہ ہو تو گھر کے لیے مثلا پلات خرید لے اگر 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 اس کے پاس ہے یا ان پیسو کو خرچ کر لے کوئی ایسی صورت اختیار کر لے تو پھر وہ خود صاحب نصاب نہیں رہے گی پھر اس کو زکاة بھی دی جا سکتی جی جی بہت بہت شکریہ اور اگلے سوال ہے مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں اور سوال پوچھا ہے ابو عیسی صاحب نے ملتان سے ایک فرس کی دکان نہیں ہے مگر اس سے نقد اور کسٹوں پر الیکٹرونک اشیاء منگواتے رہتے ہیں لوگ جی وہ دکاندار سے کسٹوں پر لے کر اشیاء کسٹوں پر لے کر دے یا خود نقد سستی اشیاء خرید کر آگے مہنگے داموں میں کسٹوں پر دے تو کیا اس کے لئے یہ معاملہ جائز ہے کیا ان اشیاء میں وہ شخص اپنا نفر رکھ سکتا ہے بس اس میں عام طور پر دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ شخص وکیل ہو اور وکیل ہونے کی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ جو وکیل بشرا ہوتا ہے یعنی خریداری کا وکیل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو ڈسکاؤنٹ ہو وہ اصل مالک یعنی موکل کے ساتھ ہی ڈسکاؤنٹ سمجھے جاتا ہے لہذا اس صورت میں تو پھر اس کے لئے الگ سے نفر رکھنا جائز نہیں ہوگا بلکہ جو کچھ اس کے ساتھ رعایت ہوگی وہ گویا کہ اس کے موکل کے ساتھ ہوگی تو اگر یہ وکیل کی طور پر یہ معاملات کرتا ہے پھر تو یہ نفر اس کے لئے لینا جائز نہیں ہوگا لیکن اگر یہ ان کو واضح طور پر بتا دیں کہ میں خود آپ لوگوں کے لئے نہیں بلکہ خود خریدوں گا اور پھر آپ لوگوں کو بیچوں گا تو اس صورت میں پھر اس کا نفر رکھنا ترست ہے جی چی بہت شکریہ وہ بھی انساری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا مرد کے لئے لیڈیز ٹیلر کا کام کرنا جائز ہے جبکہ ناب بھی انہیں لینا پڑتا ہے مرد کے لئے خواتین کے کپڑے سینہ سلائی کرنا جائز ہے لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ناب یہ نہ لے اس کے لئے خواتین کے جسم کے ساتھ ناب لینا یہ جائز نہیں ہے اس کی صورت یہ کر سکتا ہے کہ ان کے کپڑے منگوا کر اس کے ذریعے سے ناب لیا جائے جی جزاک اللہ اگلے سوال انہائت الرحمن صاحب نے پوچھا ایک شخص نے سعودی بینک سے کار لی ہے ایک سال تک کی اقصاد جمع کر چکا ہے اب میں اس سے وہ کار لینا چاہتا ہوں خریدنا چاہتا ہوں اور باقی اقصاد میں جمع کرواؤں گا بینک میں ان کی بجائے بس سعودی بینک سے کار لینا ابتداء یہ بھی جائز نہیں ہے اور اس میں متعدد شریعت اور پر خامیاں پائی جاتی ہے اور پھر آگے ایک سال تک وہ قسطیں جمع کراتا رہا اب انتہا آنا اور تکمیل وہ دوسرے صاحب کریں گے وہ لیں گے تو وہ بھی انہی سعودی معاملات میں شریک ہوں گے لہٰذا ان کے لیے ان سے یہ کار لینا جائز نہیں ہوگا جائز نہیں ہوگا بہت شکریہ مفتی موجود ہے مرحب خان صاحب وہ پوچھ لیے گراچی سے ایک پلوٹ فروخت کرنے کی نیت سے قرائے پر دیا ہے قرائے دار قرائے نہیں دے رہے اور قبضہ بھی نہیں چھوڑ رہے کوٹ میں کس چل رہا ہے اب سوال یہ ہے کہ سال گزرنے پر زکار ادا کرنا ہوگی یا نہیں کیونکہ وہ تو فنسا ہوئے پلوٹ ان کا جو مسئلہ ہے اس سے میں میں جو سمجھا ہوں وہ یہ کہ انہوں نے ایک پلوٹ خریدا تھا جو کہ فروخت کرنے کی نیت سے تھا لیکن یہ سوچا کہ جب تک فروخت نہیں ہوتا اس وقت تک اس کو قرائے پہ دے دیتے ہیں تو قرائے پر جو دیا تو جس کو قرائے پہ دیا اس نے قبضہ کر لیا وہ نہ تو قرائے دیتا ہے نہ اس کو پلوٹ واپس کرتا ہے تو جب برائے فروخت اس نے پلوٹ خریدا تھا یعنی بیچنے کی نیت سے اور پھر اس کو قرائے پہ دے دیا تو قرائے پر دینے سے اس کی خریدنے کی نیت ختم ہو جاتی ہے اب اس کے اوپر زکاة نہیں ہوگی اب جب تک یہ پلوٹ فروخت نہیں ہوتا اس وقت تک یہ اس کی زکاة ادا نہیں کرے گا وہ مال زکاة میں سے نہیں سمجھے جائے گا ضرور سے زائد ہے والگ بات ہے لیکن مال زکاة نہیں سمجھے جائے گا جب تک فروخت نہیں ہوتا یا جب تک قرائے سے ہٹ کر ان کے پاس اس نیت سے نہیں رہ جاتا ہے نہیں نہیں اب ایک مرتبہ نیت ان کی ختم ہو گئی جب قرائے پہ دینا فقہ نے لکھا ہے کہ محض قرائے پر دے دینا اگرچہ اس نے اس نیت سے خریدا ہو کہ میں آگے فروخت کر کے اور اس سے نفع کماؤں گا لیکن اس نے درمیان میں قرائے پہ دے دیا وہ تو قرائے پر دینا وہ پہلے والی نیت کو ختم کر دیتا ہے تو لہذا اب یہ مال زکاة نہیں رہے گا یہ مال زکاة میں سے نہیں سمجھے جائے گا اس کے اوپر زکاة نہیں آئے گی البتہ اب جب دوبارہ بالفعل بیچے گا اس کو اور اس کی جو قیمت ہوگی اس کے اوپر زکاة آئے گی جیسے عام تاریخ ہے اس کی زکاة کی آئے گی تو اس دن یہ زکاة ادا کر دے گا جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے ابو عیسیٰ مرنی صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں ایسی پروپرٹی یا مکان جو تجارت کے لیے بھی نہ ہو اور ذاتی استعمال کے لیے بھی نہ ہو ضرور سے زائد ہو اس پر زکاة فرض واجب ہے یا نہیں اسی طرح سے قرائے پر دیئے گئے مکان کا کیا حکم ہے اس کے قرائے پر زکاة ہے یا مکان پر جبکہ اس کا مالک صاحب انہی صاحب بھی ہے جی خود ان چیزوں کے اوپر تو زکاة نہیں ہے حالبت ہے اس سے جب قرائے آئے گا تو وہ عام اس کے نقود کے اندر شمار ہو جائے گا اور جس دن وہ زکاة ادا کرے گا تو اس کے اوپر بھی زکاة ادا ہو جائے خود بہت جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بلزمین صاحب یو اے ای سے پوچھتے ہیں یو اے ای میں ایک سکول کی گاڑی چلاتا ہوں میرے ساتھ جو بچے ہوتے ہیں وہ نابالغ ہیں وہ مجھے کبھی کبھی کھانے کا کچھ دے دیتے ہیں اور کبھی پیسے کیا میرے لیے یہ لینا جائز ان سے اگر نہیں تو جو میں نے اب تک لیے ہیں ان کا کیا کب دیکھیں چھوٹے بچے سے کوئی چیز لینا دینا خصوصا اس کا حدیہ یہ لینا جائز نہیں ہے تو ان کو اس پہ توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اگر ممکن ہے تو اس کو وہ چیز واپس بھی کی جائے یا ان کے والدین سے مل کر ان کو کہا جائے ان سے اجازت لے لی جائے تو یہ بھی اس کی صورت ہو سکتی شکریہ افراز تاریک صاحب ابریکہ سے پوچھتے ہیں میں نے کسی کے ساتھ کاروبار میں پیسے لگایا تھے ایک سال پہلے اس دوران اس سے کبھی زیادہ اور کبھی کم نفع میں لیتا رہا ایک سال کی دوران اب میں کاروبار سے پیسے واپس نکلوانا چاہتا ہوں تو مجھے پورے پیسے ملیں گے یا کچھ رقم کم ملیں گے انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ یہ جو پیسے انہوں نے کاروبار میں لگائے تھے وہ کس عقد کے تحت لگائے تھے مثلا انہوں نے مشارکے کی طور پر شرکت کی تھی ان کے ساتھ یا پھر انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں مزاربت کر رہا ہوں یعنی پیسہ میرا ہوگا اور کام آپ کریں گے کہ جو نفع ہوگا وہ اتنے اتنے فیصد ہوگا اس کی انہوں نے تصریح نہیں کی ہے تو غیرحال جو بھی صورت ہوگی اگر صحیح عقد کے تحت لگائے ہیں اور یہ وہاں سے نفع جب لیتا رہا ہے تو آیا یہ نفع جو انہوں نے لیا ہے یہ کم بیش کیوں ہوتا رہا انہوں نے کہا کم نفع لیتا ہے کبھی زیادہ تو اگر یہ عقد تھا تو عقد کے اندر تو نفع تیہ ہوتا ہے کہ بھی پچاس فیصد آپ کا پچاس میرا یا پچیس آپ کا پچتر میرا بغیر زالے کا تو یہ جتنا بھی نفع تھا یہ سارا کا سارا نفع جو ہے انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ عقد ان کا ٹھیک نہیں تھا ویسے ہی مطلقا انہوں نے کوئی ایسی صورت بنا کے وہ کم کر لیا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا اب ان کے لیے پہلے تو وضاحت کرنی چاہئے کہ پہلے کونسا عقد تھا وہ وضاحت جب ہو جائے گی تو اصل مسئلہ تو وہاں سے پتا چلے گا پھر باقی جتنی رکوم ہے وہ جب وہاں سے پیسے واپس لے گا تو وہ سارے کے سارے پیسے ان کو ملیں گے اگر انہوں نے مزاربت کی ہوئی ہے اگر مشارکہ کیا یعنی شرکت کی ہے تو شرکت کی صورت کے اندر وہ پھر دیکھیں ان کو نقصان ہوا ہے نہیں ہوا جتنا بھی پورا کاروبار تھا اس کاروبار کے اندر کتنا فائدہ ہوا ہے کتنا اضافہ ہوا ہے تو اس کے اعتبار سے پھر ان کی تحلیل ہوتی ہے وہ پھر مشارکہ ہے مفتی افتخار صاحب کی خدمت میں جائیں گے سوال پوچھا خالی چوہدی صاحب نے اڑی اسے سلام کے ساتھ عدب و احترام کی وجہ سے جی کا لفظ لگا دینا یعنی السلام علیکم جی کہنا درست بس فی نفس یہ کہنا تو درست ہے لیکن جو سنت کے اصل الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنا چاہیے اور یہ جی کا جو لفظ ہے فی نفسی تو یہ درست ہے لیکن آگے چل کر ممکن ہے اس کو سلام کا حصہ سمجھا جانے لگے اس لیے سنت پر اکتفا کرنا چاہیے سنت پر اکتفا کرنا چاہیے یہ ساہر سب شاورز پوچھتے ہیں اگر کسی کو نظر بد لگ جائے تو کیا علاج ہے جی نظر بد کا علاج جو احادیث میں ہے ایک تو یہ ہے کہ معوضتین وہ پڑھ کے دم کیے جائیں اپنے اوپر بھی بچوں پر بھی اور اسی طرح جو دعائیں ہیں احادیث میں مستقل ادعیہ آئی ہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحام ومن کل عین اللہ اما یا اعیجک بکلمات اللہ التامات اس طرح کے مختلف الفاظ آئے ہیں یہ بھی اور اسی طرح احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جس شخص کی نظر لگی ہے وہ غضو کرے اور اس کے غضو کا مستعمل پانی اس شخص کو دیا جائے جس پر نظر لگی ہے وہ اس سے غسل کر لے تو یہ بھی نظر بد کا ایک علاج ہے صحیح بہت بہت شکریہ یہ علاج مفید تارک محسوس صاحب نے بتایا تھا یہاں ہمارے پروگرام میں تو پھر سوال اس پہ آیا تھا کہ اگر وہ پانی نہ دیں تو پھر کیا کریں تو انہوں نے کہا تھا پھر پولیس والا سے رابطہ کریں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے نی 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 ویسے حدیث میں ہے کہ اس کو دینا چاہیے دینا چاہیے بہت بہت شکریہ اچھا اگلا سوال محسوس صاحب آپ کی خدمت میں گروی رکھا وجمال ہوتا ہے یہی سوال لے آئی تھی نہیں تو چلو پھر پھر دوسرے سوال لے لیتا مشاہدہ بحثی صاحب پوچھتے ہیں آدھی آستین والی شرٹ پہنے کیسا ہے آدھی آستین والی شرٹ پہننا درست ہے لیکن صلاحہ کا لباس نہیں ہے اس لیے وہ لباس پہننا چاہیے جو علماء صلاحہ کا ہو جی چی بہت شکریہ آپ کا عمران صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا کھانا کھاتے وقت بات کرنا گناہ ہے کھانا کھاتے وقت چھپ رہنا فقہ اکرام نے لکھا ہے کہ یہ مجوسیوں کی آتش پرستوں کی علامت ہے بلکہ کچھ نہ کچھ تفریحی گفتگو کرنے چاہیے جائز گفتگو کرنے چاہیے البتہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کھانے کے دوران بہت گاڑی گفتگو نہ کی جائے جس سے مہدے پہ اثر پڑتا ہے جائز تفریحی گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں اور خود حدیث میں بھی کھانے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا ثابت ہے جی بہت شکریہ آپ کا اگلے سوال ہے زاہد افضل صاحب کا کہا جاتا ہے کہ شائر اسلام کا مزاق اڑانے سے مسلمان نہیں رہتا شائر اسلام کون سے ہیں اور داری کا مزاق اڑانے سے کیا مراد ہے شائر اسلام تو بہت سارے ہیں مکانات کے اعتبار سے زمانے کے اعتبار سے جیسے بیت اللہ شریف ہے منا ہے مزدلفہ ہے صفہ مروہ ہے مساجد ہیں یہ سارے شائر میں داخل ہیں اسی طرح زمانے کے اعتبار سے بھی جیسے رمضان ہے جمعہ ہے عیدین ہے اور اسی طرح علامات جیسے کہا جاتا ہے کہ اذان ہے نماز باجمعات ہے داری ہے یہ ساری شائر اسلام میں شمار کی جاتی ہیں اور داری بالکل شائر اسلام میں سے ہے اور اس کے مزاق اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جائے کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ڈاڑی کا تمسخل اور استحضا ہو صحیح بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی حصول اللہ شباہ صاحب موجود ہے اززفر علی صاحب کا سوال ہے اپنی رقم چوری کر کے حصول کر سکتے ہیں ویسے تو بندہ دے نہیں رہا تو چوری کر لیں لگتا ہے کسی نے رقم کھالی ہے دے نہیں رہا ان کی رقم چوری کرنا چاہتا ہے تو ویسے تو ٹھیک نہیں لیکن فقاہ نے ایسی صورتوں میں جبکہ بالکل آدمی مجبور ہو جائے اور اپنے حق کی وصولی پر وہ قادر ہو جائے کسی بھی طرح ہے تو اس کی اجازت دے دی ہے لیکن اس کو اتنا عام نہیں لینا چاہیے خصوصاً لوگ اس کو حکومتی ٹیکسز بغیرہ کی طرف لے جا کر انہوں نے وہ سارا سسٹم خراب کر دیتے ہیں اگر کسی ایک فرد نے اس کی کوئی رقم کھائی ہے اور اس کو اس کی رقم کہیں سے مل گئی یا اس نے اس کی رقم نکال لی تو اس کے لیے جائز ہے اتنی ہی رقم لینا بہت شکریہ اظہار علق صاحب پوچھتے ہیں کیا نو مسلم سے اس نیت سے شادی کرنا افضل ہوگا کہ اس کو دین سکھائیں گے جی شادی تو کرنا جائز ہے باقی یہ کہ افضل ہے یا غیر افضل ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے بس شادی کر سکتا ہے اس کے ساتھ اسی دیت سے جی چیئے بہت شکریہ اور آہ حمد رضا صاحب پاک پتن سے پوچھتے ہیں ایک شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے اور دوسرے نکاح کے وقت لڑکی والوں کی طرف سے یہ شرط رکھتی جائے کہ شوہر پہلی بیوی کے دباؤں میں دوسری بیوی کو موت تک طلاق نہیں دے گا تو کیا ایسا نکاح نامے میں لکھوانا یہ شرط درست ہے دیکھیں ویسے بھی اس کو جب دوسری شادی کر رہا ہے تو طلاق نہیں دینی چاہیے طلاق دینا کوئی اچھی بات نہیں ہے لیکن اگر انہوں نے شرط لکھوا دی ہے تو شرط کوئی بھی آپ نکاح کے ساتھ لگائیں گے تو اس سے نکاح کے اوپر تو کوئی اثر نہیں پڑتا شرط باطل ہوتی ہے آپ کی مرضی ہے اس کو پورا کریں آپ کی مرضی نہ پورا کریں نکاح بہرحال وہ صحیح رہے گا باقی ہے کہ اس کو دیانتاً اس کو پورا کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے اس کو اسی شرط پر دیا ہے تو اس کو دیانت کا تقاضی ہے کہ اس شرط کو پورا کریں لیکن اگر پورا نہیں کیا تو نکاح بہرحال باقی رہے گا نکاح باقی رہے گا بہت شکریہ آپ کا اگلا سوالہ ہم سے پوچھا ہے خرشید احمد صدیقی صاحب نے میری امی ابو کی طلاق بچپن میں ہو گئی تھی بچپن سے مراد یعنی ان کے بچپن میں ہو گئی تھی بہت خیر بچپن میں نہیں ہو گئی ہم دو بھائی ہیں ابو نے دوسری شادی کی اور ان سے بھی دو بھائی اور تین بہنیں ہیں اب انہیں جائداد کا کچھ حصہ نئی امی کے نام کر دیا اب ہم جائداد تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو جائداد کس طرح سے تقسیم ہوگی آپ کی رہنمائی درکالج یہ اگر اس حصے کے علاوہ تقسیم کرنا چاہتے ہیں جو ان کی دوسری والدہ کے نام کر دیا ہے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنے بھی ہیں ہر لڑکے کو ان کی جو والدہ ہے ان کو کل مال کا آٹھوائنسہ ملے گا اور باقی مال جتنا بھی ہوگا لڑکے کو دگنا اور لڑکی کو سنگ ایک ایرام وہ مل جائے گا باقی ہے کہ وہ جائداد جو ان کی والدہ کے نام کی ہوئی ہے اس کے بارے میں اگر یہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ اگر تو ان کے والد نے ان کے نام کر کے ان کے حوالے بھی کر دی تھی پھر تو ان کی ملکت ہو گئی لہذا اب یہ ان کا کوئی حق نہیں رہے گا لیکن اگر ان کی حوالے ان کے قبضے میں نہیں دی تھی فقط نام کی تھی تو پھر یہ ان کے والد دھی کی ملکیت ہے وہ بھی اسی طرح تقسیم ہوگی جیسے والد کا باقی مال تقسیم ہوتا ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ مفتی تخار صاحب کی خدمت پہ جائیں گے راو حامد رضا صاحب پاک پتن سے عام طور پر یہی سمجھ جاتا ہے کہ توبہ صرف گناہگار کے لیے کیا متقیق بھی توبہ کرنے چاہیں جی توبہ کی مختلف قسمیں لکھی ہیں حضرات محدثین نے اور مفسیرین نے بھی کہ ایک تو توبت العوام ہے اور وہ یہ ہے کہ معصیت سے توبہ کریں اور ایک توبت الخواس بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ وہ غفلت سے ذکر کی طرف آئے اور ایک توبہ اخص الخواس کا ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان توبہ کرے غیبت سے حضور کی طرف تو یہ توبہ کی مختلف صورت ہیں اور قسمیں بیان کی گئی ہیں اور توبہ صرف گناہگار کے لیے نہیں ہے بلکہ توبہ متقیق کے لیے بھی ہے اور مطلب اس کا یہ ہے کہ متقی جب اپنی عبادات کو دیکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عظمت شان کو دیکھتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یا اللہ جتنا مجھے اس عبادت میں استحسان پیدا کرنا چاہیے تھا اور حضور پیدا کرنا چاہیے تھا اور توجہ و رجوع اللہ وہ شاید میں نہ کر سکا اس لیے وہ توبہ کرتا ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ لے متقیوں کی جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ والمستغفرین بالاسحار کہ وہ سہری کے وقت استغفار کرتے ہیں اور رات کو بہت تھوڑا سوتے ہیں اور بوقت سہر استغفار کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ توبہ متقی کا بھی ہوتا ہے اور توبہ کے مراتب ہیں درجات ہیں اور اس کے لحاظ سے متقی بھی توبہ کرتا ہے بہت شکریہ اور آب علیہ السلام نے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کیا حضور لمبی لمبی نماز میں پڑھ جاتے تھے کہ باہوں میں ورم آ جاتا تھا اور اتنا استغفار کرتے تھے کسرت سے تو آپ نے فرمایا کہ وَإِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَذُبُ الْيَهِمْ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرْمَا تو جب سوال ہوا کہ آپ تو بخشے بخشا ہے تو حضور اللہ علیہ میں اپنے رب کا شکر گزار بندے کیوں نہ بنو تو یہ تو متقی آب علیہ السلام سے بڑا متقی کون ہو سکتا ہے جب ان کا یہ عمل تھا تو ظاہر ہے کیا ہیں ان کے سامنے زفر علی صاحب مردان سے پوچھتے ہیں کیا سورہ حشر کی آخری تین آیات کی جو حدیث میں وارد ہے سورہ عمل کر سکتے ہیں جبکہ حدیث ضعیف ہے یہ کیا ہے جی جی فضائل عمال میں ضعیف حدیث پر بھی عمل کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں فضائل عمال سے مراد فضائل عمال کتاب نہیں عمال کی فضیلت میں مطلب ابو عیسیٰ مدنی صاحب گجراہ سے پوچھتے ہیں خواجہ سراؤں سے پردے کے کیا حکم خواجہ سراؤں کے پردے کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو احتیاط پر عمل کرنا لازم ہے اور مطلب یہ ہے کہ مردوں کے سامنے جو خنصہ ہوتا ہے خواجہ سراؤں ہوتے ہیں وہ عورتوں کے حکم میں ہیں عورتوں کو مردوں سے جن آزا کا چپانا لازم ہے تو خواجہ سراؤں کو بھی مردوں کے سامنے ان آزا کا چپانا لازم ہے باقی رہی یہ بات کہ ویسے تو وہ پردے کے حکم میں عورتوں کی طرح ہے لیکن خواتین کو بھی ان سے احتیاط کرنا چاہیے اس لیے کہ ممکن ہے کہ وہ مرد ہوں ممکن ہے کہ وہ مرد ہوں پہشکر ہے مونہ حبیب صاحبہ کا سوال ہے آخری جی والد نے زری زمین خریدی اور ٹیکس کے معاملات کی وجہ سے چاریس اکڑ ویٹوں کے نام اور اکیس اکڑ زوجہ کے نام کر دی لیکن زمین میں زراد ہمیشہ خود ہی کی اور چودہ اکڑ اپنے نام رکھی ہے وارثین میں چار بیٹے تین بیٹیاں اور ایک بیوہ ہے پہ راست کیسے تقسیم ہوگی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف قانونی طور پر کاغذات کی حد تک اپنے ماتحتوں کے نام اپنی اجائدات کیے ہیں حقیقی طور پر ان کو مالک بنانا مقصود نہیں تھا اس لیے اس صورت میں ان کے انتقال کی صورت میں ان کے بیوہ جو ہے اس کو آٹوہ ہی سمیلے گا اور جو بیٹے ہیں اور بیٹیاں ہیں تو ان کو اس آیت کے مطابق لِذَّا كَرِمِسْ لَحَظِ الْأُنسَيَن کہ مرد کو عورت کا دگنا ملے گا اس حساب سے باقی مراز تقسیم کی جائے گی بہت بہت شکریہ دونوں معزز مہمانوں کا تمام ناظرین و نظامین آپ کا بہت بہت شکریہ یاد رکھیے گا رمضان مبارک کی آمد آمد ہے انشاءاللہ ایک دو روز میں اور رمضان مبارک میں آپ کے مسائل کا حل یہ جو پروگرام جو اس وقت آپ سن رہے ہیں اپنی سکریمز پر یہ پروگرام آپ کے خدمت میں شب کی بجائے دوپہر میں آیا کرے گا انشاءاللہ دوپہر بارہ سے ایک کے درمیان بارہ بجے شروع ہوگا انشاءاللہ ایک بجے تک ہم اس کو وائن اپ کریں گے اور آپ اس بات کو نوٹ کر لیں اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں اس پروگرام کو آپ دن بارہ بجے دیکھ پائیں گے اور اس کے علاوہ جو آپ کو درخواست کی ہے پروگرام کے شروع میں بھی اور آخر میں کہ آپ کو ہمارے پروگرام کا اگر نوٹفیکشن نہیں مل رہا جو کہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے کہ نوٹفیکشن ہمیں نہیں ملتا ہے پروگرام شروع ہو جاتا ہے میں بتا ہی نہیں ہوتا تو طریقہ یہ ہے کہ آپ نے ہمارے جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پیج کو سی فرسٹ کرنا ہے سی فرسٹ کیسے کریں گے لائک کیا ہوا ہے آپ نے پیج فالو کے آپشن پر آپ جائیں گے فالو کے آپشن کے بعد آپ کو تین آپشن اور نظر آئیں گے تیسرا اور آخری آپشن آپ کو نظر آئے گے سی فرسٹ کا انگلی مار نہیں ہے اس سے بس سی فرسٹ ہو جائے گا اور جیسے سی فرسٹ ہو جائے گا تو آپ کا ہمارے ہر پروگرام کا ہماری ہر ٹرانسمیشن کا ہمارے پیج کی ہر ہر ایکٹیویٹی کا بروقت نوٹیفیکشن ملے گا اور بروقت آپ اس میں شریک ہو سکیں گے ناظرین محترم اجازت دیجئے کل آپ سے مرکات ہوتی ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ